السلام علیکم سرکار 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 میں نے بستاقی سمجھی کہ آپ ہم کو فون کریں جس وقت آپ کا فون آیا سرکار میں سو رہا تھا آپ کی ذرہ نوازی آپ سفر کا تھکا ہوا تھا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ جب اٹھا تو دیکھا کہ آپ کا فون ہے میں نے ادبن آپ کی بارگاہ میں فون لگایا آپ کی ذرہ نوازی ہے کسی کام میں مصروف ہوں گے ذرہ نوازی ہے آپ کی ذرہ نوازی ہے آپ کی ستابت دیکھتے رہتے ہیں اس نے یوٹیوب میں بھی ماشاء اللہ آپ کا تو ہندوستان میں دورہ ہوتا ہے الحمدللہ آپ نے احادیس قصیرہ حضرت مولانا غلام ربانی کہتے ہیں آپ حضرت ایک مسئلہ بتایا آپ کی طرف سے پہنچانا ہے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو جی حضرت میں نے بتا دینا سی کہ دوسرے تک پوچھانا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک صوفہ ہے کلیم بمبئی میں صوفہ کلیم جنوبی اس نے یہ مسئلہ اٹھا دیا مفتی انتخاب عالم قدیری صاحب آپ جانتے ہیں سب حالات کے اللہ ہونیہ سے جو اختلاف صاحب تو اب آدمی دنیا سے گزر گیا سنی تھے خلافت و سلام پڑھتے تھے علیہ اکرام کو مانتے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو جو خلافت دیتی نا مدینیہ صاحب نے تو کہا کہ خلافت سے واپس سے کامی جلے گا آپ تو بیٹے سے کہاؤ کہ اس کی قبر توڑ کے اس پر لیٹے مبتشاہ بھر تیلہ کرا ہے استغفراللہ اب بتائی کسی غلط بات ایک سنی عالم کے مزار پر اس طرح سے قبر کے کیا کوئی بھی سنی عالم نہ ہو جب بھی سنی ہو جب بھی اختلاف ہے تو کیا ہوا آپسی اختلاف تو ہر دور میں رہا اب اگر کوئی كسی کی شخصیت کا منکر ہو جی تو کافر تو ہوگا نہیں نہیں کافر تو نہیں ہوگا بالکل نہیں کافر نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایسی شخصیت کا منکر ہے جی جس شخصیت کو سب نہیں مانتا جی تو غمراہ بھی نہیں ہوگا بے شک بہت بھائیہ بات بہت نچا بے شک بے شک اگر ایسی شخصیت ہو جس پر سب کا اتفاق نہ ہو سب تو گمراہ بھی نہیں ہوگا اس پر گمراہیت یا حکمیں تکفیر نہیں تو پھر اس کے بارے میں اس طرح کا کہنے والا اس مطلب وہ مجرم ہے مناہدار ہے بہت تقریر کیا ان کے ساتھ بھی ہاں ہاں جیسہ فطوم کیونکہ آپ کی گواہوں سے یہ نارسل آپ کا عزیز ہے لیکن کتابت بہت دنوں سے میں حضرت سولہ سترہ سال کی عمری ہی سے اسٹیج پر آ چکا تھا اے واہ واہ ماشا اللہ یہ تو بہت میں نے سید مظفر رسیر کشحوچری علیہ الرامہ کا بھی دور پایا اے واہ مجرمہ قرورہ سائکرو تقریر ایک دو نہیں ان کے ساتھ ہاں ہاں ہندوستان کے مختلف اس کومیں ہیں سجد مظفر حسین صاحب علیہ الرامہ کے ساتھ اتفاق ہوا مختلف اسٹیجوں پر اس کے بعد اشتیاق عالم بھاگل پوری ہیں یہ سب تو حال فلال کے ہیں سب کے ساتھ ہمارا آپ کی دعاوں سے میں تو سولہ سال کی عمری سے اسٹیج پڑا گیا تھا انتخاب عالم شاکدار آج دست ہوئے ہم ہوگا ہوں گا یہ کہ زیادہ نہیں مطلب یہ کہ سال دو سال چلے اس کے بعد تو ان پر فتوہ لگ دیا ہاں ہاں وہ تو لگ سی رہتے ہیں فتوہ ان پر فتوہ لگ دیا حدد فترے کے کون باقی اضاہد ملت رحمت اللہ علیہ آپ جانتے ہیں نیپال میں مفتی جیس محمد صاحب نے دعوت کیا آپ بزرگ سمجھ کے بعد میں کافر بنا دیا جی 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 وہ تو ہوتا رہا مفتی غلام محمد ناکفری نے کونسی رستاخی کی بھی اعلیٰ حضرت تیشان نے ان کو بھی تو یہ رسکی کے ساپ بنا کہ ان کو بھی تو کافر طاحت آج دی اعلیٰ مستفر صاحب نے اب حضرت دیکھئے حضرت آپ کو ایک بات میں آپ کو عرق کروں آپ ہمارے بزرگ ہیں حضرت یہ علامہ زیہو المستفیٰ اس دیش کا خاص کر اہل سنت والجماعت کے درمیان یہ فتنہ اعظم ہے یہ تو حضرت عبدالمنہ نے اب سب بھی کہہ رہا ہے حضرت ہندوست آج علماء اہل سنت کے درمیان یہ سفریت جو ہے یہ جتنی کشیدگی آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپس میں خانہ جنگی جو دیکھ رہے ہیں یہ سب ان کی پارکتان حضرت حضرت یہ ہے کہ اس کے پیچھے سب جار مصطفیٰ کا ہاتھ ہے بلکل سب یہ ایسا سرہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بریلی شریف کو مہاریرہ شریف کو اور کیا کہتے ہیں پیلی بھیت کو ہاں ہاں یہ سنا بلکل سفر کے دیوبندے بتا دیا اشرفیہ اور بریلی شریف کو ہاں 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 آشرفیہ بریلی شریف کے درمیان آگ لگانے والا اگر کوئی شخص ہے تو زیار مصطفیٰ ہے اللہ تعالیٰ وہ تو آپ کو وہی معلوم ہوگا غلام رسول بریلیوی نے جو اشرفیہ کو اسٹبل بتایا تھا پھر اس پر جو مار لگی تھی ان کی بےوس ہو گئے تھے وہ معلوم ہے اسی کے بعد تو وہ نیتہ بنا ہے جوتہ کھانے کے بعد اب بتائیے اسٹبل بتا رہا ہے جامع شریف کو زیار مصطفیٰ فتوہ لگانے کے خاموش ہے مفتی قلام عمد پر فتوہ لگا رہا ہے یہ کتنے بڑے دینی دارے کو اسٹبل بتا رہا اس پر کوئی فتوہ نہیں لگا رہا حضرت یہ سارے اختلافات کی جر یہ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ ہے یہ بلکہ صحیح فرما ہے موت پر اہل سنت والجماعت کو کوئی خب نہیں ہوگا نہیں بلکل ایک صاحب بتایا تھے مصطفیٰ میں جب یہ آئی تھا مصطفیٰ میں حضرت گلدہ ان یہ خاتھیاں جی تو ایک آپ جانتے ہیں وہ فخر کننات کا لقا جن کو حضرت مولان انتظار احمد صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جب مصطفیٰ میں آیا تو کہنا میرے ترس آگیا کہ اس بندے کے ساتھ میں آگے پیچے کوئی نہیں تھا تو کہنا میں پھر ان کی پھر خدمت میں لگایا کیا ہوا ان کے ساتھ میں رہا کہنا میرے بڑا طرف آگیا اتنا بڑا محدد اور اس کے ساتھ میں یعنی کوئی دھیے بھار اوجون کا معاملہ نہیں ہوگا ایسا بتا رہے تھے اصل حضرت اس کی اس کے حالات میں اس کے بہت برا حالوں ہیں حضرت دیکھئے ایک بات سن لیجئے حضرت آپ ہمارے بزرگ ہیں جو عالم جو عالم مغرور ہوگا یا فتیر ہوگا اس کے خاتمہ بسو کا خطرہ ہے ارے حضرت میں آپ نے شاہ الہباد میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی نہیں تو میں آئے تھے پروگرام میں وہ لکھن پر ہیں الہباد میں کب تشریف لائے تھے میں بہت چھ سال ہوگئے لگ بک کب تشریف لائے چھ سال سال ہوگئے حضرت میرا غریب خانہ ہر وقت ہر لمحہ اب میں انشاءاللہ ہوں گا حضرت بالکل بالکل آپ حضرت آپ ایسی بات کر رہے ہیں میں انشاءاللہ ہوں گا آپ الہباد جب تشریف لائیں یا گزریں کم سے کم ایک مرتبہ مسکول مار دیں اگر میں ضرور اگر میں گھر پہ موجود ہوں کہاں اگر نہیں مکلا ہوں ضرور تو آپ اتنا سمجھیں کہ میں بلکل آنکھوں کے بل چل کے آوں گا پریشانی کے بل ارے نہیں آپ کی محبت محبت ہے اخلاق ہے بہت بلائی ارے آپ کی ہمارے بلائی قرآن حضرت مولانا مجاہد 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 صاحب ترگرام ہوئے تھا غوشی امرجی جو منہ بھائی کانپر والے نے بنوائی اس میں حضرت کی تقریب میرا ہوا سے میرا بھی ہو گئے سبیان اچھا چھو بہت بڑے آزم حضرت مجاہد صاحب ان کے سامنے تو مجاہد 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 صاحب آپ نے اتنا بہترین مسئلہ بتایا انتخاب عالم قدی عاشق رسول تھے سنی تھے اولیاء کرام کے ماننے والے تھے میں جو نقصان پہنچا ہے انتخاب قدیری ایسے خطیب تھے جو ہر رفن مولا جس کو کہا جاتا ہے آئیری میں ایک نمبر خطابت میں ایک نمبر مناظرہ میں ایک نمبر مطلب ہر مطلب وادلی جب اس چیز پر ہوتا تو لگتا کہ کوئی شیر اس کی لاقی دیکھت روہ بھی ڈرتا تھا اور جمتے بھی تھے ماشاءاللہ بھرا ہوا اور اچھے بدن بھی ماشاءاللہ اچھا تھا موچ بڑی تغری تھی ماشاءاللہ دھتے بھی تھا اچھا لمبا چوڑا بدن تھا منازر کرنے میں صاحب ربان منازر تھے ہا اس میں کوئی شکل حضرت بھی تھے فتوہ مختیار مان لیا تھا اللہ میا جو کہنے کے اوپر جو فتوہ جتنا کہ ایسے نہیں ایسے کہو اللہ والم میا سنا انہوں مان لیا تھا پھر یہ پیلی بھی سلا کلی سنا و شناء اللہ کے باپ عجیز صاحب نے انہوں نے ازاری میا سے دھوکہ لے فتوہ حضرت سب ختم ہو گئے اس کی کوئی بھیلو قوم میں نہیں رہی حضرت پروگرام کو ترسنا پیلی بھیت والے کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے دھوکری کرتے تھے ہم کرتا سننی ہے خود سلا کلی مدد دھر ہیں شایان جان ادھر پڑھ کے آیا اسے توبہ کرائی جان ادھر کروائی لیکن چائدی رحمان نے کا بیت نہیں کروایا چھلے کام کروایا لیکن پورا کروانا تھا جب کٹر تھے جو حضرت سب یہ اور جیاؤ مصطفیٰ دونوں کا بہت برا حال ہوا صاحب انہوں نے قوم کے اندر اس قدر کشیدگی پیدا کر گئی ورنہ آج سنی سنی اور دعوت اسلامی کو بلکل مطلب یہ سمجھئے کہ جتنا بھی شتنا پیدا ہوا دعوت اسلامی کے سلسلے میں وہ سب یہی پیلی بھیتی اور کیا نام ہے مصطفیٰ کی دین ہیں دعوت اسلامی میں تبدیل ہوتا گئی انہیں پہلے جو بات تھی انہیں خلوب تھا وہ خلوب ختم ہو چکا پہلے علماء کو آگے بڑھا آیا پہ نے پیسے کھکتا آیا پھر آگے بڑھا رہا دیکھ کہ ہماری موٹ آنے آگے بڑھا دیا آہ حضرت تو اب انہوں نے مجنی چینل مسجد میں دکھا دی مجنی چینل اور مجنی سریر کا مزاق بنا دیا انسانوں پاس چلیے حضرت کچھ تو اصل حضرت کیا ہے حضرت میں بتاؤ ایک شہر کا میں ایک مصرہ پڑھ رہا ہوں بگ وہ سمجھا شہر دکھائیں زہر پھلائیں یہ بہت ہو رہا ہے زمانے میں کام دکھا کے لوگوں کو اپنی طرح مرغوب کرنا مقصد مقصد ہے حضرت دیکھئے خلوس اللہ یتگر دین کا فروغ مقصود ہے تب تو نجات ہے اور مقصود اگر اپنا فروغ ہے ویسے آج کے حالات میں دیکھتا ہوں لوگ اپنا ہی فروغ سمجھتے ہیں وہ تو کام تو دکھاتے ہیں پبلک کو کھینچنے کے لئے اپنا مقصد حل کرتے ہیں اپنا مقصد حل بندہ خلوس منتا کچھ بھی ہو لیکن خلوس تھا اور کام کرنے کا جذبہ تھا یہ بہت بڑی بات ہے حضرت کائر آباد نہیں ہاں حضرت آجی سمجھ سے لوتا ہوں ابھی تو اتنی ہما ہمی ہے نہیں ماشاء اللہ ابھی تو اتنی ہما ہمی پروگرام کے ہم حضرت داؤن کہ اب سنا ہے اب اتفال ڈاؤن ہو جائے گا جی حضرت اتفال ڈاؤن ہونے خطرہ ہو سکتا ہے بچوں کا معاملہ سنگھا ہے بچے پر آ سکتی ہے کچھ نہیں انشاءاللہ اب کچھ نہیں ہوگا اس لئے یوپی میں الکشن آنے والا ہے نا ہاں میں سے ہماری رحمت بھی تھا ہاں یہ نہیں وہ انشاءاللہ ہو جائے گا مصررت یہ بتایا تیس تارک کو آپ رہیں گے مراداباد میں مراداباد نہیں رہوں گا لیکن وہ ٹائم ابھی آنے میں لگے گا شاہر ٹائم ہو سکتا کہ ٹیس ٹیس نمبر کو آئیں گے تیس اکتوبر کو آپ آئے ہیں مراداباد میں تیس اکتوبر کو ہاں تو دیکھو میں بات کروں گا آپ سے کوئی دن بعد سکتا نہیں جیسے اگر ہم آئیں اور سوچ رہیں کہ بہت دن آپ کے مدرسہ کو آپ تک دیکھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ میں بتا رہوں آپ کو دیکھا بھی ہوگا میں اتائیس کو بات کر لوں آپ سے دیکھا بھی ہوگا تھی ہے تیس اکتوبر کو میں مراد آباد ہی کے جلسے میں ہوں اتائیس کو میں آپ سے بات کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ رہیں گے تو آپ دیکھو گا انشاءاللہ میں دیکھ رہوں گا بھرد در سریف کئی کھون آ چکے ہیں انشاءاللہ بتا دوں گا چلی اچھی بات میں اپنے اگر آپ تک پہنچا دوں گا یہ مسئل حضرت نے یہ جواب دیا تھی اگرے حضرت بس انشاءاللہ انشاءاللہ جواب پہنچا دوں گا نہیں فائدہ ہوگا لوگوں کو آپ نے بتا لوگوں کو فائدہ ہوگا تھی نہیں